رانہ جمیل شیر نے سوال کیا ہے پنجاب پاکستان سے، آج کل پاکستان میں ایک خاص کیمپینڈ چل رہی ہے کے ہر صحابی جنتی ہے۔ اِس میں معاویہ کی بہت شان بیان کی جا رہی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کے ہمارے سنی بھائی سب سے آگے آگے ہیں۔ تمام ممبروں پر معاویہ کی تعریف کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کے وہ کاتبِ وحی ہیں، کوئی سننی علماء معاویہ کے خلاف بات نہیں سنتا۔ کاتبِ وحی کی تفصیل بتا دیں اور کیا معاویہ کاتبِ وحی تھا؟ ہاں یہ اِس طرح کا ہو رہا ہے، کاتبِ وحی تھا یا نہیں تھا، اِس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھئے کیوں، جب اللہ نے قرآن شریف میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ لوگ آپ کو آکے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اِس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے۔ لیکن یہ جو آکے کہہ رہا ہے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ جھوڑ بول رہے ہیں۔ تو ظاہری طور پر زبانی کلامی طور پر جس میں دل کی نیت شامل نہ ہو، حضور کی رسالت کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، لیکن صرف زبانی اور کلامی ہو اُس میں دل کی نیت شامل نہ ہو، تو وہ اللہ کے نظر میں جھوٹ کہلاتا ہے۔ تو پھر کوئی وحی آئی اور اُنہوں نے لکھ لیا تو یہ کونسا بہت بڑا عمل ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا بھئی، زبانی کلامی طور پر رسالت اور توحید کا اقرار کرنا بھی مشکوک ہے۔ زبانی کلامی طور پر جس میں قلب کی، دل کی نیت اور ارادہ صاف نہ ہو، وہ مشکوک ہے اللہ کی نظر میں۔ لیکن اب یہ لکھا ہوا ہے سورہِ منافقون ہے، سورہِ منافقون کی پہلی آیت ہے۔ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ کے آپ کے پاس منافق آتے ہیں، اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولَ اللَّهِ اور کہتے ہیں نَشْهَدُوا کے ہم شہادت دیتے ہیں کے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ ذرا جملوں پر غور فرمائیے، کہنے والا کون ہے اللہ، اب یہاں پر آپ شک نہیں کر سکتے کہ یہ بات غلط ہوگی۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ لَرَسُولَ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب اللہ نے بیان کیا کہ منافق آپ کے پاس آکے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقوں کا یہ اسٹیٹمنٹ اللہ نے سامنے رکھا ہے۔ اُس کے بعد اب اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ اور اللہ کو معلوم ہے اِنَّكَ لَرَسُولُهُ اِنَّكَ لَرَسُولُهُ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وَيَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لِكَاظِبُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ اِس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہے قذب کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، زبان پر کچھ ہے دل میں اِن کے کچھ اور ہے۔ اب یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے، دیکھو تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اگر فتوہ اِس بات کا لیا جائے، کہ بھئی کوئی کہتا ہے کہ میں حضورﷺ کو رسول مانتا ہوں، آخری نبی مانتا ہوں، اللہ ایک ہے اُس کا کوئی شریک نہیں ہے، اِن الفاظوں پر فتوہ لیا جائے تو آپ مومن ہیں اور اگر آپ کی نیت دیکھ لی جائے جس میں نیت کچھ اور ہو تو آپ منافق ہیں، صرف زبانی کلامی بات دیکھی جائے تو مومن ہو گئے آپ لوگوں کی نظر میں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو لوگوں کے دلوں کی نیت جان لیتا ہے، آپ اور ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہم جو بھی حضورﷺ کے عشق منارے لگاتا ہے، جو بھی اُن کی رسالت ختمِ نبوت کا ذکر کرتا ہے، بلے ہی اُس کی نیت کچھ اور ہو۔ ہمیں وہ نیت نظر نہیں آتی، لہٰذا ہم بلے بلے تعریف کرتے ہیں کہ یہ کوئی کتنا بڑا عاشق ہے یہ، لیکن قائدہ کچھ اور ہے، قائدہ یہ ہے کہ جو زبان میں ہو وہ دل میں بھی ہو۔ اگر زبان میں کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہے تو وہ منافق ہے۔ اچھا اب ایک چیز اور سن لیجئے، بخاری شریف کی متعدد احادیث میں ہے کہ امیر معاویہ صاحب جو تھے اپنے دورِ حکومت میں جب ایک ہی وقت میں اسلامی سلطنت دو حصوں کا شکار تھی۔ ایک حصے پر مولا علی اور دوسرے حصے پر امیر معاویہ، تو اُس دور میں امیر معاویہ مسجد میں جا کے تلوار کے زور پر، اماموں کو، خطیبوں کو تلوار کے زور پر کہتے کے جمعے کے خطبے میں مولا علی پر دشنام ترازی کرو گالیاں دو۔ اپنی تعریف کرواتا امیر معاویہ اور مولا علی کی شان میں غستاخیاں کرواتا بزورِ طاقت۔ اچھا ہمارے رسول نے تو یہ فرمایا ہے کہ من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو کہ جس کا مولا محمد ہے علی بھی اُس کا مولا ہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیے کہ کیا یہ حدیث صرف ہمارے اوپر لاغو ہوتی ہے یا اُس دور کے صحابہ کرام پر بھی لاغو ہوتی تھی۔ جب فرمایا ہے من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو تو یہ صرف ہمارے لئے نہیں ہے۔ یہ تمام صحابہ کے لئے ہے، ہم تو آج پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حدیث تو حضور نے کہی ہے، اُس دور میں کہی ہے کہ جب سارے صحابہ موجود تھے۔ اب آپ مجھے خود بتائیے، چھوٹی سی عقل بھی اگر آپ کی ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کہ حضور کے فرمان کے بعد اگر کوئی صحابی رسول ہے تو اُس کا مولا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کے نہیں ہے؟ کوئی صحابی رسول ہے تو اُس کا مولا کون ہے؟ محمد رسول اللہ، اور جس کا مولا محمد رسول اللہ ہے تو محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر علی بھی اُس کا مولا ہے، تو پھر علی بھی اُس کا مولا ہے۔ اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیے کیا آپ اپنے مولا کو گالی دیں پھر بھی مومن رہیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ہے کے نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، وحی نازل ہوئی اُس کی کتابت کی یہ فرض ہے کوئی بھی کرلے، اِس کی اہمیت کیا ہے؟ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکاة دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، استطاعت ہو تو، یہ تمام تو فرائض ہے نا؟ لیکن وحی نازل ہوئی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اِس کی کتابت بھی کرو، کرلی ہے تو آپ کی مرضی ہے، یہ کوئی اتنا بڑا فعل تو نہیں ہے، اچھا اب جو بڑے بڑے افعال ہیں جیسا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ اِن کی اہمیت کیا ہے اب دیکھ لیجئے، قرآنِ مجید میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے اے مومنوں لَا تَرْفَعُوا اَسْوَاتُكُمْ فَوْقَ سَوْتَ النَّبِيْهِ کے اپنی آوازوں کو نبیِ پاکﷺ کی آواز سے اونچا مت کرو يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا اَسْوَاتُكُمْ فَوْقَ سَوْتَ النَّبِيْهِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِقَوْلِكَ جَهْرٍ بَعْدِكُمْ لِبَادٍ اور اُن کو اِس طرح مخاطب بھی نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو اَنْ تَحْبَتَ آمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اگر تم نے حضور کی بارگاہ میں آداب ملہوز خاطر نہ رکھے حضور کا پروٹیکول مینٹین نہیں کیا تو سارے آمال تمہارے غارت جائیں گے نماز، روزہ، حج، زکاة سب ختم ہو جائے گا کیوں ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ نے حضور کا عدب نہیں کیا اگر حضور کا عدب نہ کیا جائے تو یہ سارے آمال غارت چلے جائیں گے اُس کے ساتھ اگر وحی کی کتابت کی ہے وہ رہ جائے گی جب حضور کی بارگاہ میں غستاخی ہو جائے مولا کی بارگاہ میں غستاخی ہو جائے تو پھر وحی کی کتابت کی ہے تو کیا کیا ہے؟ وہ تو آمال ضائع ہو گئے اللہ نے لکھا ہے کہ سارے آمال انتہبت آمالکم غارت جانا غارت جانا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کھانا بنا کر کے رکھا اور رکھا رہ گیا، دو تنگین بات دیکھا ختم ہو گیا، برباد ہو گیا اسی طرح اگر حضور کی بارگاہ میں آپ نے عدب کو ملہوز خاطر نہیں رکھا، حضور کی بارگاہ میں ایک رسپیکٹ فل پروٹوکول مینٹین نہیں کیا، تو آپ کے سارے آمال اللہ تعالیٰ ضائع کردے گا۔ تمہاری نمازیں اور آمال جو ہیں، وہ غارت چلے گئے ہیں اور تم ایمان سے خارج ہو گئے ہو، تمہیں یہ خیال بھی نہیں آئے گا، تم اپنے آپ کو چودری ہی سمجھتے رہو گے۔ تم اپنے آپ کو مومن ہی سمجھتے رہو گے، ہم نے تو بڑے بڑے اچھے آمال کیے ہیں۔ تو جس طرح من کنتو مولاہو فہازا علی مولاہو، کہ جس کا مولا محمد ہو گیا، علی بھی اُس کا مولا ہے، یہ حدیث صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ حدیث صحابہ اکرام کے لیے بھی ہے، یہ حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے، یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے، عثمانِ غنی کے لیے بھی ہے، یہ حدیث جو ہے بی بی آئیشہ تک کے لیے ہے، یہ حدیث سب کے لیے ہے۔ جس جس کا مولا محمد ہو گیا، اُس اُس کا مولا علی ہو گا اور کوئی ایسا غلام نہیں جو اپنے مولا کو مسجدوں میں گالیاں دلوائے اور پھر بھی مومن رہے۔ میں نے ایک بنیادی بات آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ بھوجی لیے، بھوجیر میں بات آپ کی جbyد موقع ہے۔ منتесی و جینے مولا ہے جد، باتاتک جسم câ 갖고 오� Guatemala ہے گ茶ہ